بیس ہزار سکول ہے ہمارے پاس جن میں کیڈٹ کالجز بھی ہیں دانش سکول بھی ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جو فیصلہ ہوا ہے جو کہ کل این سی سی کو دیا جائے گا کیونکہ این سی سی پھر مین فیصلہ کرے گی جو ریکمینڈیشن آج سب کی طرف سے گئی ہیں وہ ہے اس ہفتے سکول بند کر دیے جائیں گے اور وہ سکول آکراس تا بورڈ سارے پبلک اور پرائیوٹ سکول اس ہفتے بند کر دیے جائیں گے ڈیٹ اس لیے ڈیسائیڈ ہو رہی ہے یا ٹوئنٹی ففت ہوگی یا ٹوئنٹی سکس ہوگی وہ کل اناؤنس ہو جائے گی کیونکہ ہم نے یہ سجیسٹ کیا کہ بچوں کو اس دفعہ ہوم بک کے بغیر نہیں جانے دیا جائے گا کیونکہ یہ چھٹیاں اس طرح نہیں ہوں گی اگزائٹلی چھٹیاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہوم بک دینا بہت ضروری ہے جس طرح ہم گرمیوں کی چھٹیوں میں دیتے ہیں اور اس سے زیادہ ضروری ہے کہ یہ ایک گریڈیڈ ہوم بک ہونا چاہیے اگر ہم خالی ہوم بک دے دیں گے آپ کو بتا ہے کہ آدھے بچے کر کے آتے ہیں آدھے نہیں کر کے آ رہے ہیں کوئی سیریسٹ نہیں لے رہا مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے میں نے سجیسٹ آج کیا ہے اور یہ ہم کریں گے کہ گریڈیڈ ہوم بک ہوگا جو پرموشن ہوگی ان کی اگلی کلاس کے اندر اس ہوم بک کی باپسی 50% اس کا بوجھ اس کے اوپر ہوگا کہ انہوں نے کس طرح یہ ہوم بک کیا ہے کس طرح کی انہوں نے آ کے جمع جو کروایا کس quality کا ہوم بک ہے کتنا complete کیا ہے سب چیزیں سو 50% جو ہوگا وہ ان چھٹیوں کا ہوم بک جو ہے وہ ان کی پرموشن اگلی کلاس کے اندر جو گریڈ ہے اس کے اوپر dependent ہوگا میں آپ کو آگے بتا دوں کہ جو one through eight کلاسے ہیں ECE through eight ان کا school year مارچ تک ہی ابھی تک ہم رکھیں گے کیونکہ 50% جو گریڈ ہے وہ ان کے ہوم بک پر ہوگا اور 50% جو گریڈ ہے وہ ان کے ہم MCQs دیں گے سو MCQs کے اوپر ہوگا دس جنوری تک چھٹیاں ابھی جو اناؤنس ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ کل اناؤنس ہوگی جو ہم نے سجیسٹ کی ہیں اور وہاں سے بھی بتایا جا رہا تھا کہ وہ اس ہفتے year twenty fifth year twenty six کو بند ہو جائے گا اور دس جنوری تک بند رہے گا اور گیارہ جنوری کو انشاءاللہ منڈے کو پہنی کلاس ہوگی دوبارہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ninth, tenth, eleventh, twelfth کے exam جو ہیں وہ board کے exams ہیں وہ may یا june میں ہوں گے وہ اب march میں نہیں ہوں گے کیونکہ obviously course پورا ہو نہیں سکتا so ninth, tenth, eleventh, twelfth کے exam جو ہیں وہ may یا june میں ہوں گے وہ board decide کرے گا کہ may کی کیا تاریخ ہے جون کی کونسی تاریخ ہے وہ صرف اس سال کے لیے بھی فلحال کر رہے ہیں one through eight جو ہے ان کے exams ece through eight جو ہے یا one through eight کہہ لیں ان کے exams جو ہیں وہ march میں ہی ہوں گے اس سال کیونکہ ان کا ہم نے fifty percent homework پہ رکھ دیا ہے اور fifty percent mcqs کے اوپر رکھ دیا ہے ایک suggestion آئی ہے کہ teachers کا میں سمجھتا ہوں teachers کو دو دن ہفتے میں آنا ہوگا monday کو آئیں گے اور thursday کو آئیں گے یہ ہم نے اس لیے decide کیا ہے کیونکہ teachers کا school کے ساتھ رابطہ رہنا بہت ضروری ہے اور کوئی بھی issues جو schools کے ساتھ آتے ہیں ان کے ساتھ وہ on regular basis جو ہے fifty percent جس school میں let's say 10 teacher ہیں so fifty percent teacher جو ہیں وہ monday کو آئیں گے اور fifty percent teacher جو ہیں وہ thursday کو آئیں گے اس طرح پورا ہفتہ ہمارا cover ہو جاتا ہے اس کے اندر میری جو سب سے ضروری request تھی پوری committee کے ساتھ کہ اگر ہم school بند کرنے جا رہے ہیں جس طرح تو notification میں یہ ہونا چاہیے کہ ان بچوں کو پھر نہ mall جانے کی اجازت ہونی چاہیے parks بھی بند ہونے چاہیے اور یہ marketوں میں بھی ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے پھر یہ چیزیں کرنی کا فائدہ کوئی نہیں اگر ہم school بند کر رہے ہیں اور آپ نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ ایک دم park بھر جاتے ہیں جی crate کھیلنے سب آگئے ہیں آپ دیکھتے ہیں malls بھر جاتے ہیں بچے وہاں پہ آگئے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ marie پہنچ گئے ہیں natya ugly پہنچ گئے ہیں اور سب چھٹیاں منانے نکل جاتے ہیں so اس لیے میری ان سے request تھی کہ please اس دفعہ اگر ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو اس notification کے اندر یہ لکھا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بچہ mall میں آ رہا ہے تو اس کو enter نہیں ہونے دیا جائے گا اگر وہ ماں باپ کے ساتھ آ رہا ہے اس کو اندر نہیں آنے دیا جائے گا اگر وہ marketوں میں نظر آ رہے ہیں یا parks میں نظر آ رہے ہیں تو وہ بند کرنے پڑیں گے parks وغیرہ so اس لیے میری کیونکہ اگر ہم نے ایک چیز کو سنبھالنا ہے ایک بیماری جو آئی بھی ہے ایک مسئیبت جو آئی بھی ہے اس کو curtail کرنا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ صرف school بند کر دیئے اس سے فرق نہیں پڑے گا باقی چیزوں کو بھی ساتھ دیکھنا پڑے گا so اس لیے میری تو ان سے یہ request تھی let's see کیا بنتا ہے مگر I think this is very important کیونکہ آپ نے ایک جگہ بند کر کے باقی جگہ ان سے بچوں سے بھر نہیں دینی so that is the reason why اس کے علاوہ میری ان سے یہ بھی request تھی جو انہوں نے میرے خالصے سب نے agree کیا ہے کہ چھوٹیوں کا جو ہے وہ سب agree کر رہے ہیں مگر جو macro level پہ تو چھوٹیاں ہو گئیں کہ سب نے announce کر دی کٹھی مگر جو micro level کی چیزیں ہیں نا کہ کس طرح exam ہونے چاہیے کس طرح classes ہونی چاہیے teachers کو آنا چاہیے وہ سب provinces خود decide کریں کیونکہ ہر ایک کا different issue ہے ہر ایک کے different مسائل ہیں ہر ایک کے different scenarios ہیں so i think every province is going to be independent جو انہوں نے agree کیا ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کریں گی اس کے علاوہ آپ نے کچھ پوچھنا تو اس میں یہ ہے جی کہ on first week of January ہم دوبارہ بیٹھیں گے اور انشاءاللہ first week of January کے اندر ہم پھر decide کریں گے کہ 11th safe ہے کہ نہیں ہے کھولنے کے لیے مگر اس وقت جو ہے وہ 11th January کو school کھول جائیں گے انشاءاللہ نہیں دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں میں جو numbers دیکھیں بالکل zero pressure آپ کو بتا ہے میرے اوپر میں school بند کرنے کے بالکل حق میں نہیں تھا مگر پچھلے دو ہفتوں میں جو میں نے numbers دیکھیں آپ سوچ نہیں سکتے کہ جس طرح numbers multiply ہو رہے ہیں وہ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جہاں پہ ہم تھے نا پیک پہ پہلے آج ہم ادھر 50% پہنچ چکے 50% جب ہماری پیک تھی جو ابھی میں graph دیکھ کے آیا ہوں جو actual patients کے ساتھ جہاں ہم پیک پہ تھے 100% پہ آج ہم 50% پہ کھڑے ہیں اگر ہم نے ابھی step نہ لیا تو خدا نہ خواستہ یہ out of control چیز ہو سکتی ہے اور جب out of control ہو گئی پھر اس کو پکڑنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے تو main چیز یہ ہے کہ ہم اس وقت اس کو control کر لیں انشاءاللہ تو حالات جس طرح پہلے ہم اچھے طریقے سے بیچ میں سے نکل گئے تھے انشاءاللہ اس طرح بھی نکل گئے نہیں سر ابھی فیس کا کچھ ہم نے decide نہیں کیا دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں جو سکولوں کے cases ہیں وہ random sampling ہے حالانکہ سکولوں کے cases کم ہیں میں آپ کو بھی بتا دوں مگر ادھر problem کیا آ رہی ہے کہ کئی سکولوں کے اندر private schools کے اندر cases آ بھی رہیں تو بتائے نہیں جا رہے وہ teachers میں بھی ہیں وہ students میں بھی ہیں ہر جگہ random sampling ایک بہت چھوٹا number ہوتا ہے سو وہ ہمارا 500 تھا ساڑھے 500 تھا 600 تھا مگر the thing is کہ جب آپ ایک لاکھ بیس ہزار سکول چلا رہے ہیں تو اس کے اندر وہ number کچھ بھی نہیں ہے وہ random sampling کا اور majority جو ہے وہ اس وقت بتانے سے بھی گھبرا رہی تھی کہ دوبارہ سکول نہ بند ہو جائیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت بڑی مشکل سے ہم نے سکول کھولے تھے پورا اپنا homework کر کے اس کے اوپر discussions کر کے جی سب کے لیے سب کے لیے سب کے لیے چھوٹیاں from primary to elementary to secondary higher secondary and universities and everything کون سا والا کون نہیں مانے گا حکومت کا فیصلہ ہے اور اس کو implement کروانا میرا کام ہے حکومت کی ریٹ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اس کے لیے میں یہاں کھڑا ہوں دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں سب سے ضروری گیج کیا ہے اس کے اندر سب سے ضروری ہسپتال جہاں کے ہسپتال چیک کریں opposition ہمارے پاس نہ آئے صرف اپنے بندوں کو بھیجیں اور hospitals چیک کریں کہ hospitals میں کتنے patients آنے شروع ہو گئے میرے جاننے والوں کے hospitals ہیں انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہماری پھر دوبارہ پیک کی طرف جاتے وقت patients بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ نہیں کہ patients بڑھ رہے ہیں جی پچھلے ہمیں نے daily patients بڑھ رہے ہیں weekly patients double ہو رہے ہیں so کرونا کا number one gauge کیا ہے hospital آپ کسی کی بات نہ سنیں آپ صرف hospitals جا کے دیکھ لیں کہ beds بھر رہے ہیں کہ نہیں بھر رہے ہیں بلکل چھوٹیوں میں online تعلیم جو دے سکتے ہیں جو institutions دے سکتے ہیں وہ بالکل دیں گے ان کو continue کرنے کے لیے کہا ہے online بھی continue رکھے گی ہم اپنا تعلیم گھر جو ہے government کا اس کو دوبارہ activate کر رہے ہیں اور سب سے ضروری جو ہے ہم home work دے رہے ہیں جو کہ grade ہوگا جس کے اوپر grade ملے گا انشاءاللہ اللہ اسی ہفتے مل جائے گا سر جتنے ہمارے پاس issue زائے تھے میرے خالصہ 20% discount کے وہ تو ہم نے resolve کیے تھے ابھی فیلحال اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا سو انشاءاللہ اللہ دیکھیں گے سب بند ہوں گی tuition centers clarity سے سن لیں سب academies بند ہوں گی سب teacher center بند ہوں گے صرف اپنے گھر پہ کوئی tuition پڑھنا چاہتا ہے اور بلا کے teacher کو پڑھنا چاہتا ہے تو صرف وہ allowed ہے اس کے علاوہ کوئی tuition center نہیں کھلا ہوگا کوئی academy نہیں کھلے گی کوئی school نہیں کھلے گا کوئی university نہیں کھلے گی کوئی college نہیں کھلے گا میں بڑی clarity سے بتا رہا ہوں دیکھیں یہ teachers آ سکتے ہیں 50% اگر ایک school کے اندر میں آپ کوئی اس طرح example دی کہ 10 teacher ہیں تو 50% 5 teacher Monday کو آ سکتے ہیں اور 5 teacher Thursday کو آ سکتے ہیں ان دو دنوں کے علاوہ ہم نہیں کریں گے کیونکہ جب تک ہم clarity نہ دیں تو وہ سارے دن جو ہیں وہ سارے mix up کر دیتے ہیں so clarity یہ ہے کہ Monday and Thursday دیکھیں وہ تو ہم تب سے ہی کر رہے ہیں مگر اس طرح ہم نے exams کے بغیر بچوں کو پاس نہیں کرنا دیکھیں exam لینا بہت سکری ایک سال کر دیا بڑی difficult situation تھی بلکو ٹھیک تھا مگر اس طرح ہم homework پہ بھی grading کریں گے اور ہم exam بھی لیں گے چاہے وہ ہم MCQs دینا پڑے اس کی تیاری میں نے آج ہی میٹنگ پہلے بھی بلائی تھی ابھی بھی بلائی بھی ہے اس کی اوپر تیاری فوراں شروع ہو جائے گی اور homework انشاءاللہ تالہ اسی ہفتے مل جائے گا وہ کھلے رہیں گے وکیشنل ٹریننگ سینٹرز کھلے رہیں گے کیونکہ ان کی limit بہت چھوٹی ہے اور ان کا ایک social distancing راکھے کرنا بہت آسان ہے so وکیشنل والے کھلے رہیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور سیرے کے لئے دلیے بہت شکریہ